ویوز آج میں ایک سپیشل ولوگ لے کر سامنے آ رہا ہوں اور میرا یہ ولوگ خاص طور پر سنیے گا جس میں پاکستان کے ایتھلیٹ ارشن ندیم کی جیت پی ہے اور بھارت کے ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کی جیت پی ہے اس ولوگ کو دیکھنے اور سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے اس کے ساتھ ساتھ آپ تاہر گورا کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دنیا میں بہت ساری جنگ و جدل کی خبریں چل رہی ہیں ٹینشنز کی صورتحال ہے اس صورتحال میں کچھ سپورٹس میں سے ایسی خبریں نکلتی ہیں جو دنیا میں نہ صرف ایک طرح سے خوشی کا موقع لاتی ہیں بلکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ کریئٹ کرتی ہیں ایک ایسی ہی خبر جو پیریس اولمپک سے نکلی پاکستان کے کسی ایتھلیٹ نے چالیس سال کے بعد گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ایک بڑی خبر ہے مگر یہ بڑی خبر جڑی ہوئی ہے بھارت کے ایک گولڈ میڈلس کی سپورٹس میں سپیرٹ کے ساتھ آپ سب نے عرشن ندیم کے گولڈ میڈل کی خبر سنی سب نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور یہ گولڈ میڈل اس سے پہلے بھارت کے نیرچ چوپڑا جی دو بار حاصل کر چکے ہیں مگر اس بار پاکستان کے عرشن ندیم نے اس گولڈ میڈل کو جیتا اور نیرچ چوپڑا جی نے سلور میڈل حاصل کیا اور اس پہ دونوں کی ماں نے بہت اچھی باتیں کی بہت اچھی سپیرٹس کی بات ہوئی دونوں طرف کی جنتا نے سوشل میڈیا پہ جنرلی بہت اچھی باتیں کی مگر سب سے جو امپورٹنٹ بات مجھے لگی وہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی نے کی پرائم نیسٹر نندرہ مودی نے نیرچ چوپڑا کو فون کیا اور ان کے ساتھ خوشگواری کے محول میں انکریجنگ باتیں کی مگر جو ایک انتہائی اہم بات تھی انہوں نے کہا کہ نیرچ آپ کی مدر نے ایک بہت اچھے سپورٹس پریوار کا مظاہرہ کیا جو انہوں نے پاکستان کے جیتنے والے گولڈ میڈلس ارشد ندیم کو مبارک بات دی اور کہا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے یہ بات کر رہے ہیں پرائم نیسٹر نندرہ مودی نہ صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ ان کی مدر کو بلکہ ایک میسج دے رہے ہیں بھارت کے دل کی جو کشادگی کی بات ہے وہ کتنی بڑی ہے اور بھارت کا دل کتنا بڑا ہے اور پرائم نیسٹر نندرہ مودی انڈورس کر رہے ہیں نیرچ کی ماں کی اس سپیرٹ کو جو انہوں نے پاکستان کے بیٹے کے لیے کہا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے میں چاہوں گا کہ پرائم نیسٹر نندرہ مودی جی کا وہ جملہ آپ کو سناؤں جو انہوں نے نیرچ کے ساتھ فون پہ بات چیت کرتے ہوئے کہا آپ کی ماں تا جی بھی کبھی 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 رہی تھی یا نہیں سر فیملی سے کوئی نہیں رہا پری ہے کہ ہاں ہریانہ میں وہ ماحول ضرور ہے کھل کا تو کچھ نہ کچھ سہلے بچپن میں کھل دوں گے جی اس میں ایک جو سپورٹ پریوار کا سپریٹ ہوتا ہے ہاں جی بہت بڑی آتھاری کے جو انہوں نے کہا جب ان کو کہا بولتا انہوں نے وہ بھی تو انہوں نے بیٹا ہے یہ سپریٹ ہے میں تو بہت سپریٹ پہ ہیں آپ کے پریوار کو برائے دیتا ہوں آپ نے پرائیم نیسٹر نندرہ مودی جی کا یہ جملہ سنا انہوں نے کہا کہ آپ کی ماتا یعنی نیرج کی ماتا نے جو یہ سینٹینس کہا کہ پاکستان کا عرش ندیم جس نے گول میڈل جیتا ہے وہ بھی ہمارا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا مجھے ان کے انٹرویو میں سے ان کا یہ جملہ سب سے اچھا لگا اب جب پرائیم نیسٹر نندرہ مودی اس جملے کو اتنا زیادہ سراحتے ہیں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کے اندر کتنی بڑی سپورٹس مینشپ ہے پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کا اپنا دل کتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑی کو کہتے ہیں کہ آپ کی ماں نے جو دوسرے کھلاڑی کو گول میڈل ملنے پر یہ جملہ کہا اس سے میرا دل خوش ہوا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کا پاکستان کے لیے بہت اچھا جذبہ ہے مگر پاکستان کی طرف سے پرائیم نیسٹر مودی کے خلاف اتنی زیادہ پراپاگینڈا مہم ٹونٹی فور سیون چلتی رہتی ہے صرف اس بنیاد پر کہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کو اپنے ہندو ہونے پہ بہت گرب ہے نمبر ایک نمبر دو وہ پاکستان کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان کی بنا پر وہ پاکستان کو کڑے ہاتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس محول میں بات چیت نہیں ہو سکتی تو جب پرائیم نیسٹر نندرہ مودی یہ کڑی پالیسی اپناتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے لیکن جب وہ پاکستان کے ایک کھلاڑی کی جیت کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نیرج چوپڑا سے کہ آپ کی ماں نے جو یہ جملہ کہا ہے پاکستان کے کھلاڑی کے لیے یہ بہت ہی مجھے پسند آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر پرائیم نیسٹر نندرہ مودی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں ان کی بہت کشادہ دلی ہے لیکن جب وہ کڑی پالیسی رکھتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان معاملات میں صدر جائے خیر یہ وہ سیاسی باتیں ہیں ان پہ میں زیادہ زور نہیں دینا چاہوں گا مگر اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھی کہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی نے اپنے دل کی کشادگی کو اپنے دل کے بڑے ہونے کے اظہار کو نہیں روکا انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا اب انہوں نے نیرج کی ماں کی جس سٹیٹمنٹ پر اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا وہ میں چاہوں گا کہ ایک بار سٹیٹمنٹ وہ والی ان کی ماں کی سٹیٹمنٹ میرے اس ولاغ میرے اس شو میں بھی سن لیجئے موسیقی موسیقی تو جس طرح کی سپیٹ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کی ہے اسی طرح بھارت کی اس ماں سیروچ دیوی کی بھی ہے انہوں نے بھی کہا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو گولڈ میٹل لے کر گیا اور ہم خوش ہیں نیرج کو سلور ملا ہے کیونکہ سپورٹس میں ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے کوئی ایک قدم آگے ہوتا ہے کوئی ایک قدم پیچھے ہوتا ہے مگر میرے بیٹے کو جو سلور ملا ہے وہ سلور بھی ہمارے لیے گولڈ جیسا ہے تو یہ کھلے دل کی بات صرف پرائیم نیسٹر نندرہ مودی ہی نہیں کر رہے بھارت کی یہ ماں بھی کر رہی ہے میں آگے جا کے تھوڑی دیر بعد ایک اور کلپ آپ کو دکھاؤں گا جس میں پاکستان کی ماں بھی اسی کھلے دل کا اظہار کر رہی ہے یعنی عرشہ ندیم کی ماں نے بھی اس کھلے دل کا اظہار کیا ہے مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ شیئر کروں جو ویڈیو کلپ میں نے نکالا ہے پرائیم نیسٹر نندرہ مودی کی اس کال سے جو انہوں نے نیرج چوپڑا کی اور اس میں انہوں نے تھوڑی اور اپنے سپورٹسمنشپ کی جو باتیں کی اور ان باتوں سے میں پتا چلتا ہے کہ پرائیم نیسٹر نندرہ مودی اور بھارت کا دل کتنا کشادہ ہے ان کے لیے جو بھارت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے بھلے سے وہ میچ جیت جائیں وہ بھارت کے لیے اپنے بیٹے ہوئی رہتے ہیں اور یہی بھارت کی سپیرٹ ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑی اس ویڈیو کلپ کی بھی میں آپ کو جھلک دکھاؤں سناوں جو پرائیم نیسٹر نندرہ مودی نے نیرج سے بات چیت کرتے ہوئے کی بلکل سر یہ بھی تو کافی باتی ہے سر آپ من میں سے گولڈ کو گھرے نکال دیجئے ہاں سر اب تو نکلی گیا ویسے ہی سپیر بہت بڑا گولڈ ہے نہیں سر بلکل یہ تو سر چلتا رہے گا جب تک گیم چل رہا ہے تو ہمیشہ ریزلٹ تو اسی دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے پر اپنی طرف سے سر محنت میں کوئی کمی نہیں سوڑ دیں گے وہ جاڑا ہی کریں گا گے اور جب تک کھیل لیں گے اپنی کنٹری کے لیے ہمیشہ جتنا چھا کر سکتے ہیں تو پرائم نیسٹر نرندرہ مودی جی نے نیریج کو کہا کہ آپ کی محنت جو ہے وہی گولڈ میڈل ہے نیریج نے ہیومرس ہوتے ہوئے مزاگ کرتے ہوئے کہا کہ سر اب تو میں گولڈ کا خیال ذہن سے نکال ہی رہا ہوں چونکہ اب تو گولڈ میڈل میری زندگی سے نکل ہی گیا پرائم نیسٹر نرندرہ مودی نے کہا گولڈ گولڈ میڈل یہ سب سائٹ کی باتیں ہیں اصل چیز ہے محنت اصل چیز ہے سپیرٹ اور انہوں نے کہا کہ آپ اس سے پہلے دو بار گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اور یہ پرائم نیسٹر نرندرہ مودی کا جو پیغام ہے نیریج کے لیے بھارت کے کھلاریوں کے لیے بھارت کی پوری قوم کے لیے پوری دنیا کے لیے وہ بڑا امپورٹن پیغام ہے کہ یہ جو میڈلز ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں یہ میڈلز شان ہوتے ہیں کھلاریوں کے مگر اس سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ مینٹی ہوں اس سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اس سپیرٹ سے جڑے ہوئے ہوں اس سے زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہو یہ سپورٹس مینشپ کا جو معاملہ ہے جو پرائیم نیسٹر نندرہ مودی نے بیان کیا یہ میرے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نہ صرف میسج ہے بلکہ ایک جنرلس ہونے کے ناتے میرے لیے ایک بہت ہی خوشگوار میسج ہے ہماری سیولائزیشن کے اس وقت کے پرائیم نیسٹر کی طرف سے اب میں اس ماہ کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے پاکستان سے اپنے بیٹے یعنی عرش ندیم کی ماں نے عرش ندیم کے گولڈ میڈل جیتنے پر میسج دیا انہوں نے کہا کہ نیرج بھی ہمارا بیٹا ہے اور نیرج بھی آگے جا کے اور ترکھیاں کریں اور میری دل سے دعا ہے یہ ہے پاکستان کی ماں کی بھی ایک دعا اور میں چاہتا ہوں اس کی دعا کو آپ سنیں نیرے چوپڑا سے وہ جیتے ہیں تو نیرے چوپڑا کے بارے میں کیا کہیں گے وہ عرشت سے ہار گئے ہیں نہیں بیٹا وہ بھی میرے بیٹے عرش ندیم کا بھی دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے ہار دیت تو اپنے قسمت کی ہوتی ہے اور وہ بھی میرا بیٹا ہے انشاءالت اللہ کندہ ہندے تو یہ ہے پاکستان کی اس ماں کی دعا اور اچھی تمنا نیرج کے لیے کیونکہ پہلے نیرج کی ماں نے ایک اچھی تمنا کا اظہار کیا تھا پاکستان کے بیٹے کے لیے اب پاکستان کی ماں بھارت کے بیٹے کے لیے ایک اچھی تمنا کا اظہار کر رہی ہے اور دونوں ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں یہ سپیرٹ ہے بنیادی طور پر جنتہ کی دونوں طرف مگر بدقسمتی سے جو مائنسیٹ بنا دیا گیا خاص طور پر پاکستان کی مسلسل چلتی رہنے والی ٹیررزم اور کشمیر کے اندر جو واقعات ہوئے کیونکہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے اور مجھے پاکستان کی ماں کی یہ جو لینگویج تھی یہ جو لہجہ تھا اس سے یہی شک گزر رہا ہے وہ پہاڑی کشمیری لہجے میں اردو بول رہی ہیں شاید ان کا بھی تعلق کشمیر سے ہی ہوگا تو کشمیر کی ایک ماں یعنی پاکستانی کشمیر کی ایک ماں میں گیس کر رہا ہوں وہ بھارتی کشمیر کی ماں جیسا ہی سوچتی ہیں اور اسی طرح پاکستان بھارت یہ دونوں ایک دوسرے کے کلچرلی بہت قریب دیش ہیں نہ صرف کلچرلی ہر اعتبار سے سیولائزیشن کے اعتبار سے اور اگر یہ پولیٹیکل نفرتیں بیچ میں نہ ہوں تو سوچیں یقینی طور پر ایسی ہی ہوں گی جیسے نیرد جی کی ماں کی ہیں یا ارشد جی کی ماں کی ہیں میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو بھی چین سے نہیں جینے دیتی اور اپنے اگزسٹنس اور سروائیول کے لیے بھارت کے اندر بھی مسائل کھڑے کیے رکھتی ہے اگر وہ ان دونوں ماں کی بات کو سن لیں اور اپنے خامخواہ کے جہادی نیریٹیف سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں تو پرائم منسٹر نرندرہ مودی جی کی جو سپورٹس مینشپ ہے وہ سپورٹس مین سپیرٹ وہ پاکستان میں بھی دکھے گی اور پھر شاید ایک ہی دھرتی کے جو لوگ ہیں وہ امنو چین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے میں آخر میں ایک بار پھر توقع کرتا ہوں کہ اس اولیمپکس میں نیرد جو ایک قدم پیچھے رہ گئے ہیں اور ارشد نریم ایک قدم آگے نکل گئے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھا رہے ایک دوسرے کے لیے ویل ویشر ہیں اگر یہ والی سپیرٹ پاکستان آرمی بھی اپنا لے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھارت کی آرمی کی طرف سے پاکستان کے خلاف کوئی سپیرٹ نہیں ہوگی ابھی سپیرٹ ہے کیونکہ پاکستان آرمی ایک دشمن دیش کے طور پر بہیو کرتی ہے جب پاکستان آرمی ایک دشمن دیش کے طور پر بہیو کرنا بند کر دے گی تو بھارت آرمی بھی بھارت کی سرکار بھی بھارت کی جنتہ بھی پاکستان کے لیے اسی طرح ویل ویشر ہوگی جس طرح نیرج کی ماں ہے اور پھر پاکستان کے لوگ بھی بھارت کے لیے اسی طرح ویل ویشر ہو سکتے ہیں جس طرح ارشد کی ماں ہے موسیقی موسیقی